بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو مائی چینل ٹیسٹ اینڈ ٹیپس فرنڈز آپ سب کیسے ہیں اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے فرنڈز آج میں آپ کو باربی کیو بریانی بنانے کی ریسپی دینے لگی ہوں باربی کیو برانی بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک چکن چاہیے ہوگا چکن جو ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق لے لیں اب میں سوکا دھنیا سابت لال میرچ سات آٹھ لانگ آدھی ٹی سپون میں نے کالی میرچ دو موٹی لچی جائفل ایک پھول بادیان کا اور جو ہے دارچینی دارچینی کے دو پیسیز ہیں تقریباً اور زیرہ ان سب کو میں آپ تھوڑا سا روست کر لوں گی ایک پین میں ڈالوں گی اور ان سب کو میں اب روست کروں گی یہ موٹا مسالہ ہے گرم مسالہ ہے اس کو میں پہلے روست کریں گے اسے میں تقریباً پانچ منٹ کے لیے روست کروں گی جب اس میں سمیل آنے لگے گی تو پھر اس کو میں مکسی میں ڈال کر سب کو گرینڈ کر دوں گی بہت بری گرینڈ نہیں کرنا ہلکا ہلکا موٹا رکھوں گی اسے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اسے مکسی میں ڈالوں گی اور گرینڈ کر دوں گی اب اسے گرینڈ کروں گی یہ سارا مسالہ میں نے گرینڈ کر دیا اب میں ایک جو ہے تقریباً بڑا کھانے کا چمچ میں ڈالوں گی اب پیسے ہوئے مسالوں میں لال مرچ ون ٹی سپون ون ٹی سپون میں نے نمک ہاف ٹی سپون حلدی رنگ دینے کے لیے میں نے زردہ رنگ ڈال لیا اس کے اندر اور دے گی مرچ تقریباً ہاف ٹی سپون ان سب چیزوں کو میں اس کے اندر ڈال دوں گی ان کو ہم روشٹ نہیں کریں گے ان کو اسی طرح ہم ڈالیں گے اور اس کے اندر میں ایک جو ہے دہی ڈالوں گی اور اب اس کو میں اچھا سا مکس کر دوں گی سب کو اس میں لیسن پوڈر ہاف ٹی سپون اور ادرک پوڈر ہاف ٹی سپون وہ بھی میں ڈال دوں گی اور اس کو میں آدھے گھنٹے کے لیے مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی آدھے گھنٹے کے بعد اس کو میں اسی آئل میں پکاؤں گی اسی پانی میں اور لاکھ سے پانی نہیں ڈالنا پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے اس میں مزید کیا کچھ ڈالنا ہے مرینیٹ ہوتا ہے میں آپ کو رینی مسالہ بنانا سکھاتی ہوں ہاف کپ سے زیادہ ہے یہ کوکنگ آئل بڑے برطر میں کوکنگ آئل ڈالیں اور اس میں تیز پتہ ہے اس کو ڈال کے میں تھوڑا سا کڑکڑا ہوں گی اس کے اندر میں چار تقریباً دریمیاں سائز کے پیاس تھے ان کو میں نے کٹا ہے اور اس کو میں فرائی کروں گی یہ گولڈن ہونے تاکہ اور اس کے اندر میں ایک کھانے کا چمات لسن کا پیسٹ اور ایک کھانے کا چمات گریب ادرا کا پیسٹ اور اس کو بھونوں گی بہت زیادہ نہیں بھوننا کیونکہ پیاس ہے برون ہو چکے ہیں اب میں اس کے اندر چار سے پانٹ ٹماٹر تھے ان کو میں نے پیس کے ڈالا ہے اگر آپ کو موٹا مسالہ 后 اس کا تم ہے اس کا موٹا مسالہ پیسٹ کھانے کی پیسٹ ڈالی بھون نی상 بعد ڈیانی کے پیر دیاتا کھانے کے چمچ ڈال د pakai دو کھانے کے چمچ بریانی مسالہ بہت مزے کی بہت سپائیسی بنے گی کیونکہ چاوہ بریانی جو ہے میشہ سپائیسی اچھی لگتی ہے سادینی اچھی لگتی اب میں اس کو اچھا سمسالہ بھونوں گی مسالہ بھوننا شروع ہو گیا اب میں اس کے اندر ایک کپ دہی آلو بکھارے کے پیسیز تھے 8 سے 10 اس کو میں نے گیلا کر دیا تھا یہ ڈالوں گی ہاف کپ ایمیلی کا پلپ ہے وہ ڈالوں گی ہری مرچے چاوہ بھونے کے چمچ میں نے نمک ڈالوں گی کیونکہ چاوہ بھالتے وقت میں نے نمک ڈالنا ہے اور ادھا چمچ میں نے چکن میں ڈال دیا تھا دھائی چمچ ہو گیاں تقریباً اور چاوہ بھالتے وقت میں نمک ڈالیں گے اس لئے نمک کا خیار رکھیں گے میں تقریباً ساڑھے تین گلاس چاوہ بنا رہی ہوں تقریباً آدھا گھنٹا گزر چکا ہے اب میں اس کو فرائی کروں گی ہلکا سا آئل لیں گے اور اس کے اندر میں سارا چکن ڈال دوں گی اب میں اسے کھونے تک پکاؤں گی جب تک چکن بھی گل جائے گا اور اس کا سارا مسالہ بھی خوشک ہو جائے گا چکن کا پانی خوشک ہوتا ہے میں نے ایک تھوڑے سے پانی میں دو بڑے آلو لے کے بڑے بڑے کیوبز کٹ کے اس کو میں بھالنے رکھوں گی اور اس کو میں حاف کوک تک پکاؤں گی یہ چکن میرا جو ہے تقریباً سارا خوشک ہو گیا اس میں بھاگ گیا ہے اب میں اسے جو مسالہ تیار کیا تھا میں اس کے اندر ڈال دوں گی اس میں ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھا سا مکس کرنے کے مکس کروں گی اور اب میں نے ایک کوئلے کو دھکا کر رکھا تھا اب میں اسے کوئلے کو اس کے اندر رکھیں اسے بار بی کیوں کیا ٹیسٹ دوں گی میں نے امونیوم فوائل کے ساتھ اس کے اندر رکھا ایسے اگر آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے آپ اس کے ساتھ رکھ لیں اور اس کے بعد تھوڑا سا اس کے اوپر آئل ڈالوں گی اور اسے میں اب ڈھام کے رکھ دیا ہے اتنی دیر میں میں چاوڑو بائل کرتی ہوں میں نے کھلا پانی لیا ایک دیکچے میں اس میں دو لیمن جوس دو کھانے کی چمج نمک دو ہری مرچیں اور کچھ بادیاین کی پتیاں میں تھوڑا سا کھانے کی چمج اس وڑی ایسے چاوڑ گے نہیں تقریبا ایک کھانے کا چمج میں کھوڑھو کھانے ایسے اور ایک کھانے کا چمج میں اس کے اندر سرکر ڈالوں گی کہ یہ چاوڑ ڈال کے ڈال کے چنجے چاوڑ ڈال کے چاوڑ میں نے چاوڑے اس میں چاوڑا چھوڑ دے دیر ملک سٹین کرنے کے بعد اس کو زردہ رنگ لگا کے فرائی کروں گی آلو کو ابالنے کے بعد ہافکوف کرنے کے بعد اسے میں نے زردہ رنگ لگا کے فرائی کر رہی ہوں صرف پانچ منٹی کے لیے فرائی کروں گی تاکہ یہ اچھے سے اوپر سے خوک ہو جائے چاول ابال ہو چکے ہیں بہت مزے کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بار بی کیو اس کو میں رموف کر دوں گی اب اسی طرح مسائلے میں میں سارے چاول ڈال دوں گی اوپر چاولوں کو تقریبا میں نے ایک کنی تک پکایا ہے دیکھیں بھی کنی تک پکے ہیں بہت اچھے نکھرے چاول بنے ہیں اب اس کے اوپر میں پیاز برون کاری تھی اس میں سے تھوڑے سے نکالیے تھے وہ ڈالوں گی اور پدینہ جو علووں کو ہم نے ہاف کک کر کے اور فرائی کیا تھا ان کو ڈالیں گے اور زیادہ رنگ جو ہے میں نے پانی میں ڈیزولف کیا تھا اب اس کو میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے مفلی جونگوں پر ڈال دوں گی اور اس سے تقریباً 20 منٹ کے لیے میں دم دے دوں گی دم دننے کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ ماری بریانی کیسی بنی ہے دیکھیں میں نے کپڑے کو ہلکا سا ویٹ کر لیا تھا اور اس کپڑے پر جو برتن رکھنے پر لگانے کے بعد اس کو میں نیچے توا راکھ کے اس کو 20 منٹ کے لیے دم لگاؤں گی دم دس منٹ گزر گئے ہیں دم کو اب میں تقریباً ساری بریانی کو ایک تھوڑا سا مکس کر دوں گی تاکہ یہ نیچے سے بھی اچھے سے چاول جو اوپر ہیں وہ نیچے چلے جائیں اور اچھے سے کوک ہو جائیں بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے بہت مزے کی بنے گی انشاءاللہ جب آپ بنائیں گے آپ کے مو سے بھی یہ نکلے گا کہ واو کتنے مزے کی بریانی بنی ہے اس کو دس منٹ کے لیے دم پر لگا دوں گی کہ میں نے دس منٹ دم لگانے کے بعد اپنی بریانی کو ڈی شوٹ کیا ہے بہت مزے کی بہت ہی مزے کی خشبو آ رہی ہے آپ کھانوں کو محبت اور پیار سے بنائیں تو کھانے بہت مزے کے بنتے ہیں آپ کا میری ویڈیو ریسپی پسند آئی ہے لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹس دیں اور بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ